بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کر رہے جب آپ کی دھان کی نرسری پندرہ سے اٹھارہ دن کی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ کی پنیری کمزور ہے اس کے اندر پودے کمزور ہیں پودے پیلے پڑ رہے ہیں یا اس کی بڑھوتری ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر خادوں کا استعمال کریں کیونکہ اگر آپ اس کمزور پنیری کو کھیت میں شفٹ کر دوگے تو اس سے کیا ہوگا کہ پنیری شفٹ کرنے کے تین سے چار پانچ دن کے بعد کچھ پودے اس میں سے مر جائیں گے اور جو کمزور پودے بچ بھی جائیں گے وہ بعد میں آپ کو کوئی اچھی پیداوار نہیں دے سکیں گے اس کو پر جھاڑ کم بنے گا دانے کم بنے گے آپ کو پیداوار کم حاصل ہوگی تو کاش کروئے کمزور پنیری کے اندر خادوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اب آپ نے کون سی خاد استعمال کرنی ہے کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو ربا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کروئے اگر آپ کی پنیری کمزور ہے تو یہ پیداوار کے اندر دس سے بیس فیصد کا نقصان کر سکتی ہے اگر آپ اس کمزور پنیری کو جس کے اندر خوراک کی کمی ہے جب آپ اسے کھید میں شفٹ کر دو گے اس کے بعد آپ کھادیں دے بھی دو اس کمزوری کو آپ پورا نہیں کر سکتے کاش کروئے آپ کھادوں کا استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر تو آپ امونیوم سلفیٹ کھاد استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ پانچ سو گرام فی مرلا کے حساب سے اپنی پنیری کے اندر استعمال کرو گے اگر آپ کیلشیم امونیوم نیٹریٹ کھاد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چار سو گرام فی مرلا کے حساب سے اپنی پنیری کے اندر ڈالو گے اسی طرح سے اگر آپ یوریا کھاد استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو دو سو سے لے کے دو سو پچاس گرام فی مرلا کے حساب سے یہ آپ اپنی دھان کی نرسری کے اندر ڈالو گے کاش ہو یہ کھادوں کا استعمال آپ نے اٹھارہ سے بیس دن کی جب پنیری ہے اس وقت آپ نے کرنا ہے اسی طرح سے جو زنک ہے یہ ہماری تمام زمینوں کے اندر کم ہے یعنی زنک کی کمی ہماری تمام زمینوں کے اندر پائی جاتی ہے جبکہ دھان ایک ایسی فصل ہے جسے زنک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لہٰذا زنک کا استعمال پنیری کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل کے اندر زنک کی کمی کو پورا کر لیتے ہیں کاش ہو یہ زنک کا استعمال آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر آپ پاہ زنک سلفیٹ 33 فیصد والا ہے تو وہ آپ نے دو سو پچاس گرام فی مرلا کے حساب سے ڈالنا ہے کاش ہو اس طریقے سے جب آپ پنیری کے اندر زنک ڈال دیتے ہو تو آپ اپنی فصل کی زنک کی ضروریات کو کافی حد تک پورا کر دیتے ہو کاش ہو یہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ان کھادوں کا استعمال کر کے آپ ایک صحت مد اور ایک اچھی جاندار شاندار پنیری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے